خدا کرے کہ بہرحال ہماری ان صداوں کو ان جذبات کو ہمارا امام سن رہا دیکھ رہا کچھ مسائب ایسے ہیں کہ جن پر کہتے ہیں علماء کے امام زمانہ آتے ہیں بہرحالہ آج ہم بھی ان مسائب کا سہارہ لیتے ہیں شاید آج ہماری مجلس میں امام آ جائے عصدارہ نے مہترم غاضی عباس کے مسائب ایسے ہیں جسے مولا نے خاص طور پر امام حسین کے لیے مانگا ہو اس کا غم ایسا ہے علماء کہتے ہیں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں چھچا پاس نے قربانی ایسی دی ہے کہ آئمہ خود ان کی تعریف کرتے ہیں آیت اللہ شمس و دین بیان کرتے ہیں ایک عالم ربانی کہ وہ کربلا پہنچا رات ہو چکی تھی جیسے ہی حرم حضرت عباس میں گیا تو دیکھا دروازہ بند ہے صبح آنا حرم کے دروازے بند ہوتے تھے پہلے رات چلا گیا جا کے سو گیا خواب میں دیکھا کہ سید الشہدہ کے حرم میں ہے اور رسول خدا تشریف رکھتے ہیں امام علی بھی تشریف رکھتے ہیں ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اس نے رسول خدا کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ مجھے غاسی عباس نے بیجا ہے ایک بچے کی صحت کی دعا کے لیے کہ آپ خدا کی بارگاہ سے اسے شفا تلوا دیں رسول خدا نے فرمایا کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا وہ جوان چلا گیا تھوڑی دیر بعد جوان پھر آیا کہا یا رسول اللہ غاسی عباس دوبارہ فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اس کو شفا تلوا دیں رسول خدا نے وہی جواب دیا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے وہ عالم کہتا ہے میں نے دیکھا تیسری دفعہ غاسی عباس خدا آگئے کیسے آئے کہا دونوں بازو کلم ہیں آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور رسول خدا کہا یا رسول اللہ میرا نام باب الحوائج کیوں ہے یا میرا یہ نام ہٹا دیں لکب ہٹا دیں یا اس بچے کو شفا دلوا دیں اس کی ماں ہم سے متصل ہے رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے کہا علی میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیے گا یہ عالم خواب سے بلند ہوا اٹھا سو کے اٹھا حرم بھاگا اس نے خادم سے پوچھا کوئی حرم میں ہے کہا نہیں حرم خالی ہے کہا کوئی ہے کہاں نجف کا جو ایک قبیلہ ہے نا اس کے سردار کا ایک ہی بیٹا بیمار ہے اس کی ماں رات سے زریع کے مقابلیں بیٹی ہوئی ہے کہا دروازہ کھولو اندر گیا وہ عالم اندر گیا اور کہا بی بی جا غازی باس نے تیرے بچے کو شفا دلا دی باب الحوائج ہے حاجتوں کا دروازہ ہے خدا سارے مریضوں کو جن کے نام لی ہوئے ان کو سب کو شفاہ آتا ورمائے ہاں آزاد آرہاں باب الحوائج سے ہم بھی کوئی حاجت مانگیں حاجت کوئی نہ کوئی تو مانگیں ہم بھی حاجت مانگیں خب کیا حاجت ایک ہی حاجت ہر سال جب بھی توفیق ہوتی تھی جو کہ چند سالوں سے ہو رہی تھی وہ کربلا کی زیارت تھی اربعین میں ہمیشہ جا کر میں ایک دعا مانگتا تھا وہ یہ تھی غازی باس کی خدمت میں متصل ہو کر ان سے توصل کرتا تھا کہ جس طرح آپ نے اپنے وقت کی امام کی عطاعت کی ویسی عطاعت ہمیں ہمارے امام کی کروا گئے باب الہوائے جائے حاجتوں کو پورا کرتا ہے آزادارہ نے مہترم اب اہرحال روزہ آشورہ آیا روزہ آشورہ بڑا سخت تھا جب جو بھی لڑنے جاتا تھا تو غازی عباس فوجوں کو دور کرتے تھے خیموں سے ایسے میں زہر ابن کین سے ملاقات ہوئے زہر نے کہا عباس ایک بات کہنی ہے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے کسی بات کا کہا نہیں آپ کے بابا کی ایک بات یاد آگئی بابا کا نام سنا تو عباس رکھ گئے کہا کیا بات ہے کہا آپ کو پتا ہے نا آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے مانگا تھا کہا عباس آج وہی دن ہے حضرت عباس نے کہا تم مجھے جوشت دلا رہے ہو ایک انگڑائی لی گھوڑے کی لگا میں ٹوٹ گئی ایک وار کیا کئی گردن جہنم واصل مگر اجازت نہ ملی عباس کو علماء بیان کرتے ہیں بہرحال غازی عباس نے کئی دفعہ مولا سے کہا مجھے لڑنے دیں مجھے اجازت دیں تو کہتے ہیں امام نے یہ فرمایا ہوگا کہ عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو لشکر ہی نہیں صرف علمدار ہے لشکر تو گیا سب سو رہا ہے ایسے میں وہ جو مشکیزہ علم کے ساتھ ہے نا وہ اس بچی کی یاد دلاتا ہے وہ بچی جسے اپنے بھائی کی پیاس کا زیادہ احساس تھے جس نے بھائی کی پیاس کے لیے چچا کو بھیجا لیکن یقیناً اس بچی نے پھر کبھی پانی نہ مانگا ہوگا کہ ایک پانی لینے میرا چچا گیا واپس نہیں آیا ہاں آزاد آرام امام نے پانی کی اجازت دے دی پانی کی اجازت لینے چلے مشکیزہ پہنچ گئے غازی عباس روک نہیں پائے حضرت نے رستے میں کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا پانی تک پہنچے پانی کو ہاتھ میں اٹھایا پانی جب ہاتھ میں آیا تو بیس سال پرانی وسیعت یاد آئی کونسی وسیعت اکیس محرم کی رات ہے امام کی آخری رات ہے کوفہ میں سب بھائیوں کو بلایا ہے عباس کو الگ بلایا عباس ایک وقت آئے گا تم پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا عباس حسین پیاسا ہوگا اللہ باوفا ہے عیسار قربانی عطاعت یہ سارے نام ہی عباس کی وجہ سے ہیں وفا اتنا خوبصورت نہ ہوتا اگر عباس کے ساتھ نہ جڑتا عباس کے ساتھ جڑا ہے تو وفا بھی کیا خوبصورت ہو گیا پانی کو پانی پہ مار دیا مشکیزہ بھرا دیر لگ گئی کیوں مشکیزہ بڑا خشک تھا بھرا رکھا امید خیموں تک پانی امید ہے خیموں تک عباس چلے انہوں نے روکنا چاہا نہ رکھا دایاں بازو شہید بایاں بازو شہید نہ علم گرا نہ مشکیزہ چھوڑا اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے خیمیں کتنی دور ہیں اٹھ اٹھ کے کیوں کیونکہ یہ پہنچانا ہے نہ با وفا ہے امید ہے یہ یہ امید ہے جو جا رہی ہے دشمن نے کہا کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں سکتی تو ایک نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا تیر مشکیزے پہ نہیں لگا امیدوں کا پانی پھر گیا اللہ یہی تو امید تھی یہی تو امید تھی گھوڑا بھی با وفا اس نے بھی رخ موڑ لیا کیوں جانتا تھا کہ بغیر پانی کے اب باز خیموں میں نہیں جائے گا اسی ارسنہ میں ایک تیر آیا جو آنکھ میں لگا بس اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی چیز آنکھ میں آتی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر اسی ارسنہ میں ایک گرز آیا ایک آلہ میں دین بڑے مسائف پڑھتے تھے عباس کے حضرت عباس خواب میں آئے کہا تو ہمارے مسائف نہیں پڑھتا کہا مولا پڑھتا تو ہوں کہا نہیں تم یہ نہیں پڑھتے ہم زین سے زمین میں آئے کیسے اللہ یہاں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی اونچائی سے نیچے آتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے اللہ 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 بس آزاد آرہ محترم عباس آگئے کیسے آئے نہیں پتا آگئے اسی اسنا میں میرا چوتھا امام فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا بابا نے کمر پکڑی ہوئی ہے اور کہا ان کسارہ زہری میری کمر ٹوٹ گئی عباس گرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب جب کوئی اور گرتا تھا تو امام بڑی تیزی سے جاتے تھے کیوں کیونکہ خیموں میں عباس تھا اب کیسے جائے ایک نگاہ عباس پہ ہے ایک نگاہ خیموں پہ ہے اللہ بھئی پہنچ گیا آپ نے گریہ کیا خدا آپ کو اس کاجر دے آپ کو باب الحوائج کربلا کی زیارت کروائے عزادارہ مہترم بڑا کریم ہے کریم ہے یہ علی کا فرزند ہے یہ یہ آسان نہیں ہے اس کا دروازہ بڑا وسی ہے یہ حسین کے ساتھ ہے اس کا معاملہ کوئی اور ہے کائنات میں اسے جو سمجھ گیا وہ پرواز کر گیا ہاں عزادارہ مہترم بس میرا مولا پہنچ گیا آخری لمحے آپ کو زحمت دی آپ نے بڑا گریہ کیا زانو کو زانو پر سر رکھا صاف کیا اطاعت اتنی ہے وسیعت نہیں درخواست کر رہا ہے درخواست کر رہا ہے کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ درخواست کی کیا کہا میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جانا اب علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے آپ کو پتا ہے ایک ہی بدن ہے باقی سارے گنجے شہدہ میں ہیں سب وہیں علی ازغر سینے پہ سو رہے علی اکبر قریب ہیں باقی سب یہیں ہیں صرف حضرت ہر کو قبیلے والے لے گئے تھے تو دور ہے صرف یہ واحد ہے جو ادھر نہیں گیا علماء کہتے ہیں کیونکہ باوفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا تھا مگر علامہ نے جو تعویل بیان کی وہ اس سے بڑی ہے مطی ہے باوفا ہے جانتا ہے میرا مولا کئی دن کا پیاسا صبح سے لاشے اٹھا رہا ہے میں اپنے بدن کو اٹھا لے آزاد علی نے محترم چھوڑ دیا علم اٹھایا بس آخری جملے علم اٹھایا خیموں کی طرف چل دی اب چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ ایک بچی اس علم کو دیکھ رہے علم قریب آ رہا ہے نا اس ہی امید پہ چچا عباس آ رہے ہے چچا عباس امم عباس پانی آ رہا ہے امم عباس مگر جیسے ہی قریب آئے تو کیا دیکھا علم بابا کے ہاتھ میں ہے بچی نے کہا بابا امم عباس کہا امم عباس نہر کنارے سو گئے سو گئے